محبت ملنے کا وظیفہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن سے لوگ محبت نہیں کرتے بہن بھائی کی محبت ہو میاں بیوی کی محبت ہو والدین کی محبت ہو یا کسی بھی جگہ کسی ادارے میں یا محلے میں اگر آپ سے لوگ محبت نہیں کرتے بہت ہی مختصر سا عمل ہے کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ رزانہ صرف 21 مرتبہ صور پدر آپ نے پڑھ لینی ہے اور اللہ کے حضور رو رو کر گلا کر آپ نے دعا کر دینی ہے خاص اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے ذہن میں رکھ کر آپ یہ صرف پدر پڑھ کر دعا پڑھ لیں اللہ کے حضور دعا مانگ لیں دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے بھائی بہن محبت نہیں کرتے ماباپ محبت نہیں کرتے میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے یا محلے میں لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں لوگوں کی محبت کو رکھ کر آپ روزانہ اکیس مرتبہ صورت القدر کو پڑھ لیں اس کی برکت سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے ایک میلین سے زیادہ ویوز ہیں چودہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسے لائک اور پسند کیا ہے جب ہم نے تحقیق کی اور صورت القدر کی تفسیر دیکھی تو اس میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں ملی جس سے پتا چلے کہ صورت القدر پڑھنے سے ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا صورت القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے بارے میں ذکر کیا ہے اور لیلت القدر اور اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے اس میں محبت ملنے یا نہ ملنے سے متعلق کسی بات کا ذکر نہیں ہے کوئی صاحب سے پوچھے کہ صورت القدر محبت حاصل کرنے کا وظیفہ ہے یا آپ کو کس نے بتایا اور کہاں لکھا ہے کہ صورت القدر پڑھنے سے ہر ایک کی محبت مل جائے گی کیا اللہ نے کہیں پر ذکر کیا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا صحابہ اور صحابیات جو اس دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں کیا انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا نہیں ہرگز نہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے تو یہ وظیفہ کیسے ہو سکتا ہے اور تو اور صاحب نے کہا کہ روزانہ 21 مرتبہ صورت القدر کو پڑھنے سے آپ کی محبت مل جائے گی اور آپ کو ہر ایک کی محبت حاصل ہو جائے گی اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ 21 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم آپ کو کہاں سے ملی کسی بھی وظیفہ یا ذکر و عذکار کا وقت اور تعداد کو خاص کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ بدات ہے کسی بھی ذکر و عذکار یا وظیفہ کا وقت اور تعداد اللہ اور اس کے رسول ہی بتا سکتے ہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین اور عبادت میں منمانی کرتا پھر ہے جو بھی منمانی کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہوگا کیونکہ وظیفہ اور ذکر و عذکار کا تو اللہ اور اس کے رسول ہی بتا سکتے ہیں جب انہوں نے نہیں بتایا تو کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دین میں دخل اندازی کریں اور جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دین میں کسی طرح کی کمی ازادتی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے چودہ سو سال پہلے ہی کہا ہے آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور دین پر عمل کرتا ہے تو اس کا دین قبل قبول نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نے کہا اللہ نے کہا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے جس نے کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی کوئی ایسی نئی چیز نکالی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے وہ چیز مردود ہے رد کر دی جائے گی قابل قبول نہیں ہوگا بات واضح ہے کہ صورت القدر کو بطور وظیفہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے اس لئے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو لوگ اسلام اور دین کے نام پر ایسا کر رہے ہیں وہ اسلامی تعلیم کے خلاف ورد ہی کر رہے ہیں ان کو ایسے عامال سے باز آنا ہوگا ورنہ اللہ کے ہاں مجرم اور جواب دے ہوں گے جہاں تک رہی بات محبت حاصل کرنے کی تو اللہ کے رسول ﷺ کی ایک حدیث ہے نبی ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی бندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ فلا شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں جب جبریل علیہ السلام تمام آسمان والوں کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ فلا شخص سے محبت رکھتا ہے اس لئے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں اس کے بعد روح زمین والے بھی اسے قبول کر لیتے ہیں اور ان کے درمیان میں مقبول ہو جاتا ہے اور اسے لوگ مقبول سمجھنے لگتے ہیں اس حدیث سے صاف پیغام ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور ہماری اور آپ کی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق ہوئی تو اللہ ہم سے ضرور محبت کرے گا اگر ہماری اور آپ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو آسمان والے فرشتے بھی ہم سے محبت کریں گے اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو دنیا والوں کی دلوں میں بھی تمہاری محبت کو اللہ ڈال دے گا اور تم لوگوں کی نظروں میں مقبول ہو جاؤ گے اور زمین والے بھی تم سے محبت کریں گے شرط کیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اور صرف وہی کرو جو اللہ چاہتا ہے اور ہر اس کام سے رک جاؤ جسے اللہ پسند نہیں کرتا اور ہر اس کام کو کرنے سے رک جاؤ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے وائرل ویڈیو کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں